خاکبر میں بھی یہ لکھا اور سیئے نہیں بھائی عون المعبود فی شرح سنن ابی داوود تاریف شمس الدین شمس الحق عظیم آبادی جل نمبر نو اور داس چاب دال کتب العلمیہ سنة انیس سو نوے میں چپیا یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے قبر پر آئے ہیں وہ بڑے زور سے روائے ہیں اچھا کیوں روائے ہیں دیکھو صفحے کے آخر میں وہ شرح دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے روائے ہیں کہ بی بی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آمینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو درک نہیں کیا اور کبھی ایمان اپنے بیٹے پر کبھی ایمان نہیں لائے یا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ والدہ کس عذاب میں وہ تو جہنم میں قبر میں عذاب ہو رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے والدہ کیسے عذاب ہو رہی ہیں اور اللہ اجازت بھی نہیں دیتا کہ اس کے لئے استغفار کریں تو اس لئے لڑ رہے ہیں اور اللہ نے اجازت نہیں دیا کہ وہ رو لیں اچھا تو آگے کیا لئنہا کافرہ اللہ نے اجازت نہیں دیا کہ وہ رو لیں کہ استغفار کریں کیوں لئنہا کافرہ اللہ نے اجازت نہیں دیا کہ وہ استغفار کریں کیونکہ وہ کافرہ ہیں والاستغفار للكافرین اللہ یجو استغفار کافرین کے لئے استغفار اللہ یجو کافرین کے لئے استغفار جائز میں یجو زیبای وغی اسلام اللہ حسین لانتو اللہ علا یزید باز بابی ختم کرنا بلا محترم ناظرین یہ کتاب ہے نائل الاوطار لمحمد ابن علی الشوکانی جزء سابع کتاب چپیہ سنس چودہ سو چوبیس اندار ابن الجوزی میں سعودی عرب میں یہ حدیث لے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے قبر کے لئے استغفار کرنا چاہتا تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی اور کہا کہ حدیث صحیح بھی ہے اگلے صفحے پر اللہ نے کیوں اجازت نہیں دی کہ بھئی میں استغفار کروں کہتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اسلامی مذہب پر نہیں مرے بھئی دین اور تھا ان کا اور اسی لئے جائز نہیں ہے کہ ان کے لئے استغفار کریں اور کسی بھی کافر کے لئے آپ استغفار نہیں کر سکتے اور جی یہ کتاب المفاتیح فی شرح المصابیح تعلیف مظہردین الزیدانی ٹھیک ہے نا بھئی کہ المجلد الثانی چاب الادارہ الثقافی الاسلامیہ سب دو آزار بارہ میں ایک کتاب چپی ہے جی ملاحظہ کریں صفحہ نمبر چار سو ستا سٹھ میں اسی بات کو نقل کرتا ہے کہ بھئی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کیوں اللہ نے اجازت نہیں کہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی کہ اپنی والدہ کے لئے استغفار کریں لِعنہا کانت اب بولو لِعنہا کانت کافر کیونکہ نستجیر اب اللہ وہ کافرات ہے ولِ استغفار لِلْكافر وَالْكافرِ الْاَجُوز اور استغفار کافر کافرہ کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ لِعن اللہ تعالیٰ لَنِ يَغْفِرَ لَهُمْ أبدا کیونکہ یہ استغفار کرو ہی لے تو اللہ معاف نہیں کرے گا نا اللہ معاف کرنا ہی نہیں ہے جی جب معاف ہی نہیں کرے گا تو کیا